بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ہے ہماری اردو کی کتاب موتیا پہلی جماعت کے لئے کلاس ون آج ہم موتیا کا صفحہ نمبر پڑھیں گے ففٹی فور اور اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر سکسٹی فور یہ دو صفحات آج ہم لوگ پڑھیں گے اپنی کلاس میں سب سے پہلے دیکھیں صفحہ نمبر چوون ففٹی فور جو ہے اس پہ ہے لکھئے اور نشانات لگائیے سوال کے لئے سین اور جواب کے لئے جیم لکھئے سوال یا نشان یہ ہے اور حتمہ یہ ہے بھی لگائیے مجھے یہ کہہ رہا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو کہ سوال ہے اس کے لئے ہم سین لکھیں گے اور اس کے انڈ پہ ہم کیا لگائیں گے سوال یا نشان اگر تو وہ جواب ہے ادھر ہم جیم لکھیں گے اور جب جواب ہوتا ہے تو اس کے آخر میں ہم کیا لگائیں گے ون کلاس حتمہ جیسے دیکھیں یہ نمبر ایک اس نے ہمیں پہلے ذکر کے لیا ہے یہ کون ہے تو اس میں یہ سوال پوچھ رہا ہے یہ دیکھیں پیچھے سین لکھا ہوا ہے اور اس والے باکس میں کیا لکھا ہے سوال یا نشان ٹھیک ہے اب ہم اگلا پڑھتے ہیں یہ علی ہے اب یہاں پہ وہ بتا نہیں رہا مطبقہ سوال پوچھ نہیں رہا بلکہ وہ کیا کر رہا ہے بتا رہا ہے کہ یہ علی ہے اس میں اس نے پوچھا نہیں ہے کہ یہ کون ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ علی ہے تو یہ جواب ہے تو یہاں ہم لکھیں گے جیم ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم لگائیں گے حتمہ اسی طرح سے اب اگلا جملہ دیکھیں یہ بستہ کالا ہے اس میں بھی وہ بتا رہا ہے کہ یہ بستہ کالا ہے تو یہ بھی جواب ہے ٹھیک ہے جیم لکھیں گے اور یہاں لکھیں گے حتمہ اس کے بعد دیکھیں یہ ہے یہ بستہ کس رنگ کا ہے اب اس میں وہ پوچھ رہا ہے کہ بستے کا رنگ کونسا ہے تو یہ ون کلاس یہ سوال ہوا تو یہاں ہم لکھیں گے سین ٹھیک ہے اور آگے ہم لگائیں گے سوالیہ نشان اب آگے دیکھیں امی کہاں جا رہی ہیں اس میں بھی کہاں آیا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی وہ سوال پوچھ رہا ہے تو یہاں ہم لکھیں گے سین ٹھیک ہے اور یہاں ہم لگائیں گے سوالیہ نشان اس کے بعد ہے امی بازار جا رہی ہے یہاں اس نے سوال پوچھا ہے کہ امی کہاں جا رہی ہے یہاں وہ بتا رہا ہے کہ امی بازار جا رہی ہے تو یہ جواب ہے تو یہاں ہم لکھیں گے جیم ٹھیک ہے اور یہاں ہم لگائیں گے حتم سمجھ جا رہی ہے ون کلاس آپ کو آگے دیکھیں توتہ رات کو سوتا ہے یہاں پر بھی وہ یہ بتا رہا ہے کہ توتہ رات کو سوتا ہے تو یہ بھی جواب ہے یہاں ہم لکھیں گے جیم اور یہاں لگائیں گے حتمہ اب آگے دیکھیں وہ کہہ رہا ہے توتہ کب سوتا ہے اب یہاں پہ وہ سوال پوچھ رہا ہے تو یہاں ہم لکھیں گے سین اور یہاں ہم لگائیں گے سوالیہ نشان اس کے بعد ہے مانو بوٹی کھاتی ہے یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ مانو بوٹی کھاتی ہے تو یہ جواب ہے یہاں ہم لکھیں گے جیم اور یہاں ہم لگائیں گے حتمہ اس کے بعد ہے مانو کیا کھاتی ہے یہاں پہ ون کلاس وہ سوال بوجھ رہا ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے سین ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم لگائیں گے سوالیا نشان ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا صفحہ نمبر چون ابھی آپ پیچ جو ہے وہ چونسٹھ اوپن کریں سکسٹی فور ابھی ہم وہ کریں گے اب یہاں پہ لکھیں پڑھئے یہ کون سا حروف تہجی ہے ون کلاس ہمزہ کون سا ہے ہمزہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے میں ہمزہ ہوں میں ہمزہ ہوں ہمزہ کیا ہے یہ ہمزہ کون ہے یہ ہمزہ ہے یہ لکھیں یہاں پہ آپ نے ٹریسنگ کر دی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے پھر یہاں پہ لکھئے اب دیکھیں یہاں پہ یہ سرکل ہے اس کے اندر ہے ہمزہ واؤ او ہمزہ بڑھئے اے ہمزہ چھوٹئے ای حمزہ چھٹیے ای اب ہم نے کیا کرنا ہے ون کلاس کہ ایک لفظ یہ ہے یہ ہے یہ ہے علف مد آ کو حمزہ و او کے ساتھ ملانا ہے تو ایک لفظ بنے گا جیم علف جا اور حمزہ و او کو ملائیں گے تو یہاں ایک لفظ بنے گا کھے علف کھا حمزہ و او کو ملائیں گے تو یہاں پہ ایک لفظ بنے گا یہ دیکھیں جیسے اس نے علف مد آ اور حمزہ و او کو ملا کے ایک لفظ بنا کے ہمیں پہلے سے لیا ہوا ہے جب ہم اس کو ملائیں گے علف مد آ اور ساتھ ہم لکھیں گے تو یہ کیا لفظ بن جائے گا کیا لفظ بن جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں جب ہم اس کو لکھیں گے ون کلاس یہ لکھیں اور یہ کیا لفظ بن گیا جاؤ اسی طرح سے ہے تو یہ کیا لفظ بن جائے گا ون کلاس کھاؤ ٹھیک ہے اب دیکھیں حمزہ بڑیے اے اس کا بھی پہلا جملہ اس نے ہمیں کر کے دیا ہوا ہے یہ دیکھیں لام لفلا حمزہ بڑیے اے لائے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے لائے اب ریوہ رو حمزہ بڑیے اے تو یہ کیا بن جائے گا جب ہم ان کو ملائیں گے روے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے نون زبرنا حمزہ بڑیے اے تو یہ کیا بن جائے گا نئے ٹھیک ہے تو نئے ہم لکھیں گے یہاں پہ اس طرح سے ٹھیک ہے آگے لیکھیں حمزہ چھوٹیے اے یہ ایک اس نے ہمیں پہلے بنا کے لیا ہے نون علفنا حمزہ بڑیے اے نائی ٹھیک ہے یہ یہاں دیکھیں اس نے لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں کھے علف کھا حمزہ چھوٹیے اے کیا بنے گا یہ کھائی ہم لکھیں گے یہاں پہ کھائی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے سینوہ سو حمزہ چھوٹیے اے سوئی اس کو ہم ملائیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں من کلاس ٹھیک ہے یہ والا بھی ہو گیا اب ہے ہمارا آخری یہ دیکھیں کاف زبر کا حمزہ چھوٹیے اے کئی یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے پہلے ہمیں ملا کے لیا ہوا ہے اب اگلا ہے نون زبر نا حمزہ چھوٹیے اے نئی اس کے بعد ہے میم زبر ماں حمزہ چھوٹیے اے مئی تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے نون زبر نا اور حمزہ چھوٹیے اے کو جب ملائیں گے تو یہ کیا لفظ بن جائے گا نئی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے میم زبر ماں حمزہ چھوٹیے اے مئی تو میم آپ نیچے سے شروع کریں گے ون کلاس ٹھیک ہے یہ تو ون کلاس یہ تھے ہمارے آج کے دو صفحے صفحہ نمبر چوون اور صفحہ نمبر چونسٹھ آپ سب سوڈنٹس نے ان دونوں پیجز کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے اور اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے تو ون کلاس یہی تھا ہمارا آج کا اردو کا کام آپ سب سوڈنٹس اپنا بہت حیار رکھے گا اللہ حافظ